السلام علیکم فلسی بردیسی یوٹیوب جنرل میں خوشحام دید کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں میرے سب بہن بھائی خیریہ سے ہوں گے اور دعا کرتا ہوں علا پاک آپ کو ہر مشکل گھڑی سے دور رکھے خواتین و حضرات آج کا ہمارا جو ٹوپک ہے سکس فوڈ ایٹ نیشری کلین دی لیور ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے التماث ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں فلسی بردیسی ٹی وی اور بیل ایکیں کو دبا دیں تاکہ نیو آنے والی ویڈیو آپ کو وقت تن فوق تن ملتی رہیں لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں تاکہ مجھے پتہ چل سکے کہ میں نے جو ویڈیو بنائی ہے وہ آپ کو کیسی لگی چلیئے آئے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہمارا جو پہلا ٹوپک ہے وہ ہے جی بیٹ روٹ جوس یعنی چکندر کا جوس چکندر کا جوس ایک بہت مختلی قسم کا ذائقہ رکھتا ہے ہم میں سے بہت سے لوگ کم اس کو پسند کرتے ہیں لیکن اگر آپ اس کو استعمال میں لائیں اور کھائیں تو یہ آپ کے لئے بہت ہی مفید ثابت ہو سکتی ہے چکندر ایک سبزی نمہ ہے اس کا آپ جوس پینگے تو آپ کو اس کا ٹیسٹ تھوڑا سا بہتر لگے گا اور اس لئے آپ اس کو پی سکتے ہیں دیکھتے ہیں چکندر کے چند فائدے چکندر میں ویٹامین سی ہوتے ہیں جو نظام کو بہتر کر کے انسانی جسم کو اس قبل بناتی ہیں کہ یہ بیماری کے خلاف لٹ سکیں اور یہ کبز ڈپریشن کینسر جیسے موزی مراج کا خاتمہ کرتی ہیں چکندر کو عربی میں سلک کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے چکندر کو صحت کے لئے فائدہ مند گزا کرا دیا ہے اس لئے صحابہ کرام بھی اس کو شوق سے کھاتے تھے چکندر حاضمی کے نظام کو مضبوط بناتی ہے ریشہ اور بلگم کی بیماریوں کو دور کرتی ہے اور سب سے بڑھ کر یہ جگر کی بیماری کے لئے فائدہ مند ہے آئیے دیکھتے ہیں اپنا اگلا ٹوپک اگلا ٹوپک ہمارا جی پریکلی پیر یعنی ناغ پھنی ناغ پھنی وزن کو کم کرتی ہے میکسیکو کے لوگ ناغ پھنی کو پیٹ کم کرنے کے لئے استعمال کرتے ہیں ناغ پھنی شوگر کو کنٹرول کرتی ہے اور جگر کے لئے بہت مفید ہے ہمارا تیسرا ٹوپک ہے جی گریپس انگور ہماری صحت کی زمانت ہے انگور کے استعمال سے جسم کی کمزوری کو دور کیا جا سکتا ہے جن میں آنکھوں کا مسئلہ جگر کا مسئلہ اور خاص طور پر سستی کو انگور کے استعمال سے دور کیا جا سکتا ہے انگور میں فائبر، کوپر، پروٹین، ویٹامین سی، ویٹامین اے، انٹی اکسائیڈنس موجود ہوتے ہیں جو گردوں کی بیماری یعنی کڈنی کے لئے بہت مفید ہیں ہمارا اگلا ٹوپک ہے جی فور نمبر پہ بلیو بیریز اور کرین بیریز بلیو بیریز یعنی کی جامن بلیو بیریز کے اوپر بات کرتے ہیں خواتینوں حضرات حالی میں امریکہ میں ایک یونیورسٹری میں تحقیق ہوئی ہے بلیو بیریز کے استعمال سے آپ کی یاد داست بہت تیز ہو سکتی ہے خاص طور پر وہ لوگ جو بڑھاپے کی عمر میں ہیں وہ بلیو بیریز کے استعمال کریں تو ان کی یاد داست میں بہتری آ سکتی ہے وہ رعاو اور اپنے عزیزوں کارگ، اخبار وغیرہ یا اپنی وہ بنانی یادوں کو تردادہ کر سکتے ہیں بات کرتے ہیں جی کرین بیری کی کرین بیری یعنی فالسہ فالسہ کھانے کے فائدے پیاس کو کم کرتا ہے خازمی کو درست کرتا ہے دیل اور جگر کے کوئی طاقت دیتا ہے اگر کسی کو متلیک ہے یا ہجگی آ رہی ہو تو اس کا استعمال کریں انشاءاللہ افاقہ ہوگا اگر کسی کو گبراہت ہے تو گبراہت میں اگر اس کا جوز استعمال کرے گا تو اس کے لئے بہت ہی مفید ہے گرمیوں میں اکثر بخار کی صورت میں اگر فالسہ استعمال کریں تو بہت ہی فائدے مند ہے گردوں میں زخم یا ورم وغیرہ ہو جائیں تو اس کو یہ دور کرتا ہے ہمارا پانچمہ ٹوپک ہے جی گریپ فروٹ یعنی کہ چکوترہ خواتینوں حضرات چکوترے کھانے سے خون کی سرکولیشن بہتر ہوتی ہے خون کی گردس ٹھیک ہو جاتی ہے جسم میں پانی یا دیگر سیال کا استعمال نہیں ہوتا چکوترے سے پتے کو متحق کیا جا سکتا ہے چکوترے کی سمیل سے ذہن کو سکون ملتا ہے مختلف ہارمونز چیز ہو کر مزاج مزاج کو خوشکوار بناتے ہیں چکوترے چکوترے ذہنی دباؤ کو دور کرتے ہیں وزن کو کم کرتے ہیں بہت زیادہ مفید ہیں یاد رہے چکوترے کو زیادہ کھائیں کیونکہ جوز سے بھی زیادہ مفید پورا کھانا ہے یعنی کہ چکوترہ آپ اگر چھل کے سمیتھ کھائیں گے تو آپ کے لئے بہت مفید ہے بہت زیادہ وزن کم کرتا ہے اور چند ہی دنوں میں اور اس میں فائبر موجود ہوتا ہے جو آپ کے بیٹ کی چربی کو دور کرتا ہے اس کے بعد ہمارا نمبر سکس پہ ہے جی کافی کافی زیادہ تار موڈرن لوگ استعمال کرتے ہیں یہ ہمارا سوچنا ہے لیکن ایسا نہیں ہے کافی کا استعمال بہت ہی مفید اور فائدے مند ہے اور ہمیں اس کا استعمال کرنا چاہیے چلیں یہ دیکھتے ہیں کافی کے چانے فوائد روز مارا زندگی میں کافی اگر ہم سفید بالوں میں کافی لگائیں تو ہمارے بالوں کو گنے کرے گا اور لمبے کرے گا اور آپ کو ایک واضح فرق نظر آئے گا اگر آپ کے گھر میں بلیاں وغیرہ ہیں تو کافی کے آپ کو استعمال شدہ کافی کسی کپڑے میں باندھ کر باہر لٹکا دیں دروازے پہ یا اندرورت دروازے پہ لٹکا دیں تو بلیاں بھاگ جائیں گے اس کے بعد اگر آپ کے گھر میں مچھر یا چونٹیاں بگا رہا ہے تو کافی کی سمیل ان کو ہرگز بسان دے نہیں وہ کافی کی سمیل سے دور بھاگتی ہیں آپ اس کو کھلے برتن میں رکھ دیں تو چونٹیاں اور مچھر کا صفایہ ہو جائے گا کافی جگر کے لیے بہت ہی مفید ہے اور یہ وزن کو گھٹانے میں بھی مدد دیتی ہے امید کرتا ہوں آپ کو میری ویڈیو پساند آئے گی اگر پساند آئے یا نہ پساند آئے تو کمنٹ میں ضرور بتائیے گا اور لائک اور ڈس لائک بھی ضرور کیجئے گا تاکہ مجھے پتا چلے جو میں نے آپ کی خدمت میں ویڈیو پیش کی ہے آپ کو کس طرح کی لگی اللہ نگے بان